اردو کبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے ایک مشہور ترین حادثے کے چند چھپے پہلو آپ کے سامنے لانے سے متعلق ہے جو یقیناً آپ کی نظر سے اب تک نہیں گزرے ہوں گے ٹائٹینک جہاز جس حادثے کا شکار ہوا اس پر اب تک بہت بات کی جاتی ہے حتیٰ کہ اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے جسے عالمی شورت نصیب ہوئی لیکن اصل میں کیا ہوا کون سے ایسے راز تھے جو کئی سالوں بعد ظاہر ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے تو دوستو آج سے ٹھیک ایک چو گیارہ سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک بہت بڑے برفانی تودے جسے آئیس برگ کہا جاتا ایسے ٹکرا آ گیا تھا اس جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آگوش میں تھے حادثے کے وقت ٹائٹینک اکتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹن سے امریکہ کے شہر نیو یار کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف تین گھنٹے کے اندر چودہ اور پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی درمیانی رات ٹائٹینک بیریک یانوس میں ٹوب گیا وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ٹوبے گا صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں گھرک ہو گیا بلکہ اس حادثے میں پندرہ سو کے قریب افراد ہلاک بھی ہوئے ایک سو گیارہ سال بعد بھی آج تک اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں کئی ایسے مہمے موجود ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی بہت کوششیں کی گئی اور بلاخر ماہرین نے ان مہموں کو حل کر ڈالا جبکہ کچھ راز ایسے بھی ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کی کوشش ابھی بھی جاری ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے وقت کے اس بہت ہی بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ٹوب نہیں سکتا خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا نوزو بلہ یہ الفاظ بے انتہا تکبر کے ساتھ ٹائٹینک کے مالک کی طرف سے بولے گئے تھے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ایک جہاز کو ٹوبنے سے بچانے کے لیے جتنا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے انہوں نے وہ سب کر لیا ہے لیکن اس کے غرور نے چند ہی گھنٹوں میں ٹائٹینک کے مالک اور اس کی پوری ٹیم کی برسوں کی محنت کو بری طرح ناکام کر دیا ماہرین کے تجزیوں اور برسوں کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹائٹینک کے مالکان کے اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھی فیڈرل یونیورسٹی کے شعبہ بیریہ اور اوشن انجینرنگ کے پروفیسر الیکزنڈر کہتے ہیں کہ انجینرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا کئی وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے یعنی جہاز کا ایک کمرہ بھی اگر پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات بھی پیش آئی تھی جیسا کہ جہاز کی انچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک کام کر سکے اس پر بہت سوچ بچار کی گئی پروفیسرز کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی انچائی کا تائین کیا یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی انچائی تک نہیں پہنچ سکے گا چنانچہ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنایا تھے تاکہ نیچے پانی بھر جانے کی صورت میں مسافر چھت پر محفوظ ہو سکے لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہیں ہوگا اس وقت کے مائرین کا کہنا تھا کہ یہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک شراخ ہو گیا تھا اور ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا تھا اور انتہائی تیزی کے ساتھ پورے جہاز میں بھر گیا دوستو ایسی صورتحال میں جب جہاز پانی سے بھرنے لگ جائے ریسکیو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے اور یہی ٹائٹینک کے ساتھ بھی ہوا جہاز سازی اور نیویگیٹر سیول انجینئر تھہری بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کی اس طرح تشیر کی گئی تھی کہ وہ ٹوب نہیں سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائٹ وال سے بنے تھے اور ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی ان سیلرز اور کمپارٹمنٹس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھیں فیڈرل یونیورسٹی کے پروفیسرز اور ٹرانسپورٹ انجینئرز اورلی سوراز کے مطابق ٹائٹینک کا واٹر کمپارٹمنٹ بند کرنے کا نظام بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا اس وقت جہاز بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوتی تھی وہ موجودہ سٹیل کی طرح مضبوط نہیں تھی سوچ مرتا کا کہنا تھا کہ زبردست تصادم کے بعد جہاز کی ساخت میں تبدیلی آئی دروازے بند نہیں ہو رہے تھے وہ پھنس گئے تھے ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا لیکن اس وقت کا سٹیل ایسا نہیں تھا وہ آج کے فولات کی طرح مضبوط نہیں تھا اس سلسلے میں تحقیقات کرنے والے مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور انجینیوز بتاتے ہیں کہ انیس سو چالیس کی دہائی تک جہاز کا مرکزی حصہ شیٹ میٹل سے بنا تھا لیکن بعد میں دھاتوں کو پھگلا کر ان جہازوں کی مرکزی باڑی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا مائرین کا کہنا ہے کہ اس دور سے لے کر آج کے دور میں بھی بہت سی تبدیلی آگئی ہے ٹیکنالوجی اور مختلف مواد بہت بدل چکے ہیں اب دھات پگل کر آپس میں جڑی ہوئی ہے سٹیل بنانے میں کاربن کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا ہے آج کا سٹیل بہت مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے بیری جہاز پانی سمندری لیروں کے اتار چڑھاؤ اور سمندری طوفانوں سے ہم آنگ ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں دوستو بڑے بڑے حادثوں کے بعد جب ان کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں تو ان میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی دعوے ریت کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں جیسا کہ ٹائٹینک کے مالک کے ساتھ ہوا ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی تیز افتاری بھی بچائی جاتی ہے ریسرچ ٹیم کا کہنا تھا کہ آئیس برگ سے بھرے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود جہاز کے کیپٹن پر سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا دراصل یہ دباؤ بلو بینڈ کے حصول کے لیے تھا تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا اور ٹائٹینک کو اس احزاز کا سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا دراصل اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلو بینڈ کا احزاز ملنا تھا چنانچہ ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقے میں برف کے تودوں کے بارے میں اطلع دی گئی تھی لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بیرک یانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ ٹائٹینک کو بلو بینڈ دلا سکے دوستو ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا اس جہاز کو چلانے والی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاس شہر کے ہارلینڈ اور ولف شپ یارڈ کو بیسویں صدی کے عوائل میں تین جہاز بنانے کا حکم دیا تھا توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی میار کے بنائے گے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے محفوظ اور سولیات سے آراستہ جہاز ہوں گے سال انیس سو آٹھ اور انیس سو پندرہ کے درمیان بنائے گے ان جہازوں کو اولمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا پہلے دو بیری جہازوں کی انیس سو آٹھ میں اور انیس سو نو میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی تیسرے جہاز کی تیاری انیس سو گیارہ میں شروع ہوئی تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے جس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان کے اوور کانفیڈنس اور گرور کا تھا اولمپک جہاز جون انیس سو گیارہ میں بیری سفر کے لیے سمندر میں اتارا گیا اور اسی سال یہ ایک جنگی جہاز سے ٹکرا گیا لیکن مرمت کے بعد اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی بیریہ نے اسے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا انیس سو اٹھارہ میں ایک جرمن آب دو سے ٹکرا گیا مرمت کے بعد انیس سو بیس سے اس کا دوبارہ استعمال شروع ہوا ارانہ اور قابل اعتماد سمجھا جانے والا یہ جہاز انیس سو پینتیس تک استعمال ہوتا رہا دوستو ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر دس اپریل انیس سو بارہ کو شروع کیا یہ انگلنڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹن کی بندرگاہ کے باہر ایک اور جہاز سے ٹکرانے سے بال بال بچا یہ چودہ اپریل کو ایک تاریخی حد سے کشکار ہو گیا دوستو یہ تینوں جہاز اپنے زمانے میں بہت بڑے تھے لیکن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹے کہلائے جائیں گے حتیٰ کہ وہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں صرف ایک کشتی تھے ٹائٹینک کی لمبائی دو سو انتر میٹر تھی عملے اور مسافروں سمیت تقریباً تین ہزار تین سو افراد کو ٹھیرانے کی سہولت تھی آج کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز ونڈ آف دی سی ہے جس کی لمبائی تین سو باسٹھ میٹر ہے اور اس جہاز پر عملے کے تیس سو ارکان کے ساتھ سات ہزار مسافر سفر کر سکتے ہیں ٹائٹینک حادثے میں پندرہ سو کے قریب افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی ماہرین بتاتے ہیں کہ ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوا تھا اس سے پہلے سب کچھ کا انعصار سامنے کے منظر پر تھا اس کے بعد سے سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کیا گیا اور آج کے دور میں ریڈار اور سونار برف کے تودوں کا بہت پہلے پتہ لگا لیتے ہیں آج سمندر کی نقشہ سازی یا نیویگیشنل چارٹ سب سفر کے دوران بہت زیادہ جدید ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکے پان